موسیقی 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 اسلام یہ سکھ ہے کہ ایک مسلمان لڑکا کسے گیر مسلمانہ لڑکی نہ لگ خود ہی رضا مندینہ بھی نکا نہیں کلا سکتا کیونکہ اسلام کیوں گیر مسلمان لڑکی نہ لگا ہو ہی نہیں سکتا مجھے کوئی زبردستی نگاہ مجھے دوسری حالی ہے اسے دبردستی برسلمان بنایا نہیں جا سکتا دیکھو اجمید درست پشت کردی جوڑا ہر بیشت ہے کہ سبیدان ہوتا ہے کانسٹیشن ہوتا ہے اس کانسٹیشن کو سبیدان و مندوارا اچھا نال کی خندوز لیکن اس کانسٹیشن کو کانون کو توڑ دا ہے اور مجھے میں اپناتی ہے اسلام اس کانسٹیشن ہے ایک سبیدان ہے یہ نوہ قرآن کے حیات ہیں یہ نوہ حدیث کے آیات ہے اسے قرآن سے ایک چیکٹر ہے البقرہ وہاں ایک حانون نمبرہ دوزاچ پنجا لا اقرام این دین اسلام میں کوئی زور دوزاچی نہیں ہے اس پشت حانون ہے اسلام دا یعنی کہ اسلام میں دور دوزاچی لیے کوئی جلے ہی نہیں ہے کہ تیسی لیہاں ایک حسنان بننے کے جوڑی ہی ہے وہاں اقرار رنگا کلمے دا جنوں کلمہ کے ہیں اللہ 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 محمد و رسول اللہ اور تھا کوئی سیدھا سچے ماند دلد بشواش رلد دلد یقینہ ایک پرند کردہ ہے اقرار کردہ ہے کہ رب کوئی کہے کہ میں لوہی پوجہ دے باندگی میں عبادت ہی ہو گئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب سے سچے پہلوں میں پراہ پڑھنے اے گرنوں دلوں یقین سچے ماند بشواش نال کہہ نال ہی مسلمان بڑھ سکتا ہے اگر کوئی دل دے یقین تو بغیر بشواش تو بغیر سچے مان کو بغیر میں اسٹالمنٹ اکتو بار ہی نہیں اکتا ہزار بار ہی نہیں اکتا ہزار بار ہی نہیں اکتا لکھ بار ہی بھی پڑھنا مسلمان ہوتا مجدہ اگر میں نے پر کوئی درد پوائنٹ ہے جیا میری گاگر پڑھنے روح ہی مجددہ تلباہ رکھے میں نے کوئی goalا پڑھ نہ ہوں سچے ماند بہند ہوں تو ماند بڑھ نبھ نبھ مڈی پڑھ نبھ یا دردے ہو جہاں دنیا جیسے تلوہ میرے دنیا تلوہ میشہ نبھ جان میں ہم دیو اور پیشتیوبران سے بہت بہت آپ ہزار ہیں آج پہ سچے ماندان بہند ہی نہیں ہے اسلام سے لے باب جہاں کنیدیا ہے میں نے اسی سوال کرنا سکر جانا ہوں گی سیگرڈ پینے پینے پر برج دیا ہے حرام ہے مجھے کوئی سکھ ہوندہ ہویا ہویا بھی سیگرڈ کا پکتھ پینے تا سکھی دے رہنہ پی لائے جہاں جو سکھ رہنہوں گی اسی سکھی ہے کہتے ہیں یہ میاں ہیں بہت بڑے دید ہیں کہ میں اسلام سے شراب پینوں اور بیاء جانا ہوں گے حرام کہا گیا ہے مجھے کوئی مسلمن ہوں گا اسلام ہے اسلام نا جوڑ دینا موسلمان کاؤں گنا ہے اسلام نا بہت در ملان اسلام خلی جب ایزار زبردرک منی برسپر کرن یا زبردر صحیح مطاف کرن تو سی اتراز دیکھو اسلام ملکہ ایک موسلمان لڑکی نا بھی زبردر صحیح نہیں کر ساتھا پر گیت کرنا نا گیا تاریل کیا نا بگا ہوئی نا ساتھا اسے ہی اسے جانو بار بار میں پیلٹی کرنے سی بکریہ مکشہ بے اسلام نہ جوڑے جاوے مسلمان قوم نہ جوڑے جاوے ہر قوم جیسے رہے ہیں چار جوڑ ایک مسلمان لڑکی نے ایک سکر لڑکی ناویا کرایا سی سپریم پورٹ نے آرڈر کتنا نہیں پروٹیکشن دی کپل دی لڑکی نے کرا رہا کر آنے با رہا کیونکہ اس نے کسے نہیں دو اسلام آنے میں جوڑے آ اسلام خاتے چاہے کہ کچھ سراغ کی انسر نے انہوں نے مدعی ہوگا ہے اور بازد آتے ہیں کہ ساڑھی بابی ہوئے ہیں سانجا ساڑا باتا ہے اور پیار کیونکہ ساڑھی جاندی سانجا ہے ایک رب دی ایک بائی سانجا ہے وہ کچھ سراغ کی انسر تو سہر نہیں ہو رہا وہ اس طرح نے بودھے بار بار چھال درے اور دوسری جوڑو الیکشن ہونگا ہے سراغ کی انسر نے گوگاں ملگا ہے ساڑھے دیتے آمونو پان گھردہ کیونکہ پیچھے نے پرائیم ساڑ نے ایک ارمدی بار پسنگ کی تھی تو اس طرح یہ اس طرح نے کامل خائد جان لگے اور دیتی ہے بھی بار بار ایسے اس طرح کی انسر پیچھے لگی ہے اور ایسے جنروں سے ترمان جوڑی ہے کیونکہ ترم جوڑ دا ہدا ہے توڑ دا نہیں ہدا ترم پیاس کونگا ہے نفط نہیں سکودا اگر ترم نے کچھ توڑے سمجھ کی ہم یہ خاص کر اسلام دی جو توڑ رہی ہے نفط پہ رہی ہے تو اسلام نہیں ہے ترم نہیں ہے ادھرم ہے ترم در پیس ہے اس طرح یہ لوگوں نے کامل کیتا ہے سچے مسلمان نہیں کہا جاغ سکتے ہیں یہاں اسلام دے محلولت ہوڑ دا ہے پہ پرس پوڑا کہ پہ پہلی ہے درم دستان دے پار دیں با سی اندرسان جوڑا کہ اسلام کیسا کوئی کنسیٹری ہے کہ کسی زر زبزتی ترم اسلام اسی جنروں مطلب ہی گا اور نہ ہی کسی زر زبزتی نتا ہو سکتے تو آئے مجھے کا خانصہ و آئے مجھے کی فتح ڈاکٹر نسیر افکر جی نے جوہے دسیا ہے کہ آج اپنی پیس کانفرنس دا دیلا رش ہے وہ بڑا مہتر پور نے مکتی ساتھ بھی پہتے اپنے کو سنبال جو کیونکہ جو کشمیر دے ریت جس طرح باطلے ہے کہ کسی نے جبر بستی تا میں اس تندیر کرونا جاؤں پھر نکا کرنے لئے پرید کرنا ہے اس طرح جو کشمیر سمیہ تو چادر ہے یہ دنہ کی ہوتا ہے کہ جنہی سادھیاں سانجاں جنہی ہیں بہت پرانیاں نے اکتاں اگر پہ بہت بڑی سٹ بچ دی ہے بہت بہت لگنی چوڑی ہسٹری ہے سادھی کورنالک صاحب تے پہ پردانہ دی کو لے کے پیر بھدو شاہ تک بہت لگنی چوڑی ہسٹری ہے یہ آپ ہاں بہتا دور نہ جائی ہے پشلے سمیہ دے ریت دیکھو سہین باگ دے وقت جدو اپنا سی اے اے جا ہور مسئلے جنہیں بھی ہوئے تا رہا تن سو ستر توڑی گئی کشمیر دے وچ تا انہا سمیہ دے وچ سیکھ کمیونٹی نے اپنے پر آواندہ مسلم پہ ایچارے دا ڈڈ کے بھوڑے نا بھوڑا لا کے ساتھ دیتا جڑا کے سادھا ایک فرج بند ہے میں دسنا چونہ کیونکہ میں نے بہت سارے ٹیل فون پورے پنجاب پہ چھوڑا فوراں چھوڑی آ رہے سی کہ جدو ہوتا رہا تن سو ستر توڑی تا بہت سارے ساتھے مسلم بچے جڑے نے ساتھے نوزوان پہ پہنا وہ اکتے پنجاب کے لیچ پڑھ دے تا اس وقت ایچھے ساتھے ڈوکو صاحب نے ساری اینہ دی ٹیم نے میں بھی ایک دو تھمینہ دے ڈال گیا جا بکھرے دور پہ بھی گیا ایک کامل نیتا ہے کہ جڑے ساتھے ہوں مسلم نوزوان بھیر نے انہا دا رابطہ نہیں سی رہا کشمیر دینا پر وارانا انہاں دی ڈالنی سی ہو رہی انہاں نوزوان سمجھ سیاں سی انہاں نوزوانی پراؤ دا مسیح جا کتے انہاں دے رہے شیر کمریاں دا پر بند کرنا سی اوہ ساتھے مسلم بیران دے نال رہ کے اسی یدد کرتے رہے جا اچھو دے وچ ایک آدیس کالج ہے اتھے سنوزوان پتا لگیا کہ مسلم پاہ اچھا رہے مجھے دو پربامہ حملہ ہوئی اسی کہ انہاں شہر تارگیٹ کیتا جا رہے تھا ترانت اسی دربارے خانسلی ٹیم اتھے گئی اتھے جا کے اسی انہاں میرا نوزوان کیا کسی بے فکر ہو جو کسی ساڑے پراہوں جے کوئی تھو انہاں نیکی کردہ سم تیل فون کرو سو میں کہنا سونا کے اسی دا بڑے سانس دے نال کسی جانتی ہو کہ سنکڑے ساڑیاں مسلم بچیاں دیلی حسینی ہیں جو دا انہاں دکت آئی انہاں نے کراں تک چھڑ کے آگا گیا بس منا صاحب تو بکیدہ بساں لے لداخ تک بینیاں وہ مسلم بچیاں نے اترا تک بچایا گیا تے ساڑے اتھے انہاں بچیاں دے باتا پتا نے سردارہ مگروکڑیاں پا کے کہا ابھی اسی تو انہاں بہت انواب کر دی ہیں تا جنیس ردی پیار محبت بھی گل ہے گیا ملے پوٹلا اوترتی ہے میں پرانہ نہیں جا رہے ہیں نمی تو ہمیں دست کرنا جدو ہوں تو ہمیں پتا ہے نرکانہ صاحب تے بچ نرکانہ صاحب تے کسے شرار کی انسر میں پتھرا کیتا تا انہوں بھی کچھ بندے شرارتی ہو انہیں جلے کہ نا دی نا لے لوں اسے ایک مسلم مسئلہ بنا ہوں انتہا رہے دے گا رہوں تا وہ ستے بھی مسلم کمیونٹی نے اتھو ملے کوٹلے تو بکیدا ممرنم بھی دیتا پر شاشن نوں اور انہیں پر جور شبنہ دے وقت نکھیدی بھی کی تھی سو یہ سلی میں سمجھ دا آج جے یہ ملے کوٹلے دی تا تھی تو ایک بہت بھٹی آواز اٹھ رہی ہے جیڑی کے او شرارتی انشرا نوں اکتا او نلے جلے موسلم قوم دے ہوتے بہت بڑا تباہ نہیں کیونکہ جویں اسلام دے بچ بفتی صاحب اپنی سینئر بیٹھے ہے بہت سکھی آمان ہو کانو دندے ہے نورت صاحب میں بسے ہے اسلام دے بچتا اے ہے کہ تسی کسے گیر مسلم عورت دے نال نکاح نہیں کروا سکتے فاہمیں کہ وہ گیر مسلم عورت جیڑی ہے تو ہڑے نال نکاح کرون دے لی سہمت بھی ہو بھی دو جی گال بجی انہیں میں جیڑی کہی ہے کہ یہ کوئی مسلم عورت دے نکاح کرون دے پر وہ مسلم عورت سہمت نہیں جبردستی مسلم عورت نال نکاح نہیں کروایا جا سکتا سو میں سمجھتا اے جیڑے لوگ نے وہ قومہ دے ہوتے ترمدے ہوتے بہت بڑا تباہ ہوندے نے اصل اپنا میں اندروں گے ناستک ہوندے لی نہ انا رو قرآن شریف نال کو اس مطلب ہوندے ناو حضرت محمد صاحب نام ہوندے یہ ترمدہ صرف بڑکہ پہنٹے ہیں تے ایسے لوگ سکھانے ویچ بھی بستے ہیں جو میں سکھی پیش آگے سکھی سکھاتا تو اٹھ کام کرنے سو یہ سنوی آجتہ ساڑھا اینات مقصد ہے اس پریس کونفرنس دا کہ اسی جنہیں پائیچار سانجا نے وہ جہودیاں تہو رکھنیاں نے تے ناو میں بہنتی کرنی چاہنا خاص طور تے ساڑھے سکھ پراوان سکھ قوم جتے جتے ایسی بس دے ہیں کہ ساڑھے بچیاں دی کلی سکول انڈ ہے اُدھے تے سنو بہت زیادہ تے اندیندی لوڈ ہے کہ اسی انہوں دی پربریش اس طرح کر رہے ہیں اور گروہ نے سانو شغل تے سستر بخشیا ہوئے ہیں ساڑھے کوئی قیان دا خطیہ ع攻ی ہے گا تا ساڑھے کوئی دستہ zor is گاتے جے ساڑھے پر انپرائز ساڑھے بچے کربانی نہ جڑے ہوں گے اپنے اتہاس نہ جڑے ہوں گے ورسے نہ جڑے ہوں گے اُنہار کوئی گمران نہیں کر سکتا تا نہ کوئی صدیٰ بن جنگے اُنہار کوئی تک کمہ نہیں کر سکتا سو ساٹھا جیلی قوم دی حالت ہو رہی ہے ایلے لی میں نو لگ دا سی خود بھی جمعہ وارا جدو سی گروہ بھی ہیں بچشاہ تو گروہ دے عدیسہ تو خورت گا کے ایدر ادر پاکدیاں پر ایس طرح دا ہوتا ہے تو کشمیر دے رہے چکڑا ہویا خدا سارے میں سکھ پا ہیچارے نوے دسنا چاہنا کیونکہ کافی جنبا چر ساہی پینے تھے گالواد ہوئی ہے ملے کو اٹھلے دے مسلم کا ہیچارے نوے مفتی صاحب نوے ڈرکٹر نصیر اکتر جی نوے ساری اینہ دیتی ہیں نوے بہت افسوس ہوئے ہیں سو میں مسلم کا ہیچارے دا سارے دا ایس طرح دنوے تنبا دیں ہیں کہ جنہاں نے وہ دو نلیکہ نوے نلیک کہہ کے بھی ہو ساٹھے انہاں نے اتنا دا جی علان کرتا کہ جنہے جبردستی نکاح کردے نہیں جنہے جبردستی لوگ کا انہوں ایس طرح گرہ کردے نہیں وہ اسلام کا حصہ ہی نہیں ہونے تو پھر اٹھے اٹھے اعلان کو بعد سانوں سارے انہوں ایس طرح دا سواگت کرنا چاہید ہے کہ سانوں سارے انہوں اسے طرح جیڑا پائی چاہتا سانجانے کو بنا کے رکھنے ہیں چاہیے انہیں تے جگہوں جڑے تیجے جیڑے جیڑے کچھ بندے شرار دی نے جیڑے سانوں اٹھے انہوں بیٹھ کے بیٹھے انہوں بیٹھ کے جنہے تیڈپیڑ ہون دی ہے انہوں شاہتر رکھانے ہیں جیڑیاں چالا تو سانوں سچیت رہنا چاہید ہے اپا ہونے اپا مفتی صاحب جی انہوں نے برمولے بیچار تو اڈے روگلو ہون کے پھر پریسنے جیڑی بھی گلوات کرنی ہے کچھ نے اپا بات بچ کر لینے ہیں جی وائکو جی کا خالصہ وائکو جی کی پتی ہاں جی مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سلام علی عبادہ اللہ دینا استغفہ آج اس موضوع پر یہ پریس کانسرنس کی جا رہے ہیں سب کو معلوم ہے ایک ویڈیو وائرل بلی ہے جس ویڈیو کے اندر کچھ سکھ عورتوں کو زبردستی مسلمان بنا کر ان سے زبردستی نکاح ہوتا ہوا دکھایا جا رہا ہے سب سے پہلے تمہیں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا پر جو کی دکھایا جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ سب اسی طرح سچ ہو لیکن اگر ہم مان لیتے ہیں کہ جو کوئی اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے وہ سچ ہے تو ہمیں چند باتیں خاص طور پر جہنے میں رکھنی چاہیں پہلی بات تو یہی دین کے سلسلے میں مذہب کے سلسلے میں نظریہ اور فکر کے سلسلے میں اسلام کے اندر کسی کسی کی زبردستی کی بنجائش نہیں قرآن کریم نے اس بات کو بالکل واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ اگر آپ کسی کے زور دباؤ کے آ کر دین اسلام کو قبول کرتے ہو تو آپ کا یہ دین اسلام کا قبول کرنا موتور نہیں ہے ایسے آدمی کو منافق کہا جاتا ہے جو اوپر سے کسی بھی مجہوری کے دہت اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے ہو اور اس کے دل کے اندر کفر بھرا ہوا ہو اسلام کی ضد اور اسلام کی مقالفت بھری ہوئی آپ قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھیں گے تو قرآن پاک میں جگہ جگہ ان منافقین کا تذکرہ آتا ہے اور اس بات کے بھی تذکرہ آتا ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعد رکھ نہیں تو یہ بات دین اسلام کے اندر بلکل واضح ہے کہ کوئی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتا اور نہ کسی کا زبردستی کے اندر قبول کیا ہوا اسلام محتبر دوسری بات ایک مسلمان کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا قرآن پاک میں بلکل صاف صاف کہا گیا ہے غلاء تنگیف المشریقہ کی حد دائیو میں کہ جب تک جس لڑکی سے تم شادی کرنا چاہتے وہ اسلامی قائدے اور ضابطے کے مطابق مسلمان دو اس وقت تک تم اس سے شادی نہیں کر سکتا تیسری بات زبردستی نکاح کرنا جہاں تک زبردستی نکاح کرنے کا تعلق ہے یہاں اسلام کے اندر اور زیادہ سکتی زبردستی نکاح کسی دیر مسلم لڑکی کے ساتھ تو دور کی بات ہے زبردستی نکاح کسی مسلمان لڑکی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا آپ جو لوگ کسی مسلمان شادی کے اندر شرکت کرنے کا اتفاق رکھتے ہو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی خاضی نکاح پڑھاتا ہے شادی کراتا ہے تو وہ پہلے لڑکی کے پاس ایک پیغامبر بھیجتا ہے اور اس سے اس بات کو کلیر کراتا ہے کہ اس کو یہ شادی منطور ہے یا نہیں وہ اس شادی کراتا ہے ورنہ نکاح نہیں پڑھا ہے اس کی ویڈیو کے اندر جو کچھ بتایا جا رہا ہے اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو اس کا اسلام سے اسلامی تعلیمات سے اسلامی شتیہ سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں یہاں اپنی بات کو میں زیادہ طبیل نہیں کروں گا لیکن یہ بات ضرور عرض کروں کہ ہندوستان ایک گنگا جنگی تہذیب رکھنے والا ملک ہے یہاں بہت سے مظاہب اور نظریات کے ماننے والے آپس میں مل جل کر رہتے ہیں اور جہاں میری جل آبادیاں ہوتی ہیں وہاں اس طرح کے ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ صرف سکھ لڑکی زور نبردستی میں آگر کسی مسلمان لڑکے سے نگاہ کرتی ہے بلکہ ہر طرح کے واقعات پچھلے دنوں ایک مسلمان لڑکی نے سکھ کے ساتھ شادی کی تھی کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان لڑکی کسی ہندو لڑکے کے ساتھ شادی بیا کر لیتی ہے اور کتنی مرتبہ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ کوئی ہندو لڑکی کسی مسلمان لڑکی کے ساتھ شادی کر لیتی اس طرح کے ایکسی جنٹل واقعات جنہیں ہمارے ملک کے اندر کسرس سے ہوتے رہتے ہیں اگر میں ان واقعات کو اچھا نہیں سمجھتا بلکہ ان واقعات کی روشنی میں ساری کمیونیٹی سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو مذہب کی تعلیم دینی چاہے ہندو ہندویزم کی مکمل تعلیم دیں سکھی کی مکمل تعلیم دیں اور مسلمان اپنے بچوں کو اوریجنل اسلامی کلچر سے واقع کر جب تک ہم اپنے ماننے والے اپنے بچوں اور اپنے اولاد کو اپنے مذہب کی حیثیت اپنے مذہب کی قیمت نہیں سمجھائیں گے اس وقت تک ہمارے بچے اور ہماری آنے والی جنرل اس طرح کے اس طرح پتھانے سے پاس نہیں آئی اس طرح میں یہ آرد کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن اس طرح کے واقعات کو کچھ لوگ سادش کے تحت کمیونل بناتے ہیں اور اس سے سیاسی اور سماجی طور پر درار پیدا کرنے کے لیے کام میں کام لیتے ہیں پچھلی مرتبہ جب ایک مسلمان لڑکی نے سکھ لڑکے کے ساتھ شادی کی تھی کچھ وقت یہ سارا ووال کیون نہیں ہو کیا ہندوستان کے اندر مسلمان نہیں رہتے اگر آپ پورے ملک کو سامنے رکھیں تو ہندوستان کے اندر مسلمان کی تعداد شکھوں کے مقابلے میں زیادہ ہے کچھ موقع پر کوئی سستہ کیوں نہیں آگیا اور اس نے کیوں نہیں کہا مسلمان خطرے میں ہے اسلام خطرے میں ہے اور سکھ مسلمان رڑکیوں کو تارگیٹ بنا بنا کر مسلمان کر رہے ایسا کچھ نہیں ہوا اس لیے یہ ایکسی تارگیٹ کر سکھ لڑکیوں کو مسلمان بنا رہے سچی بات یہ ہے کہ اس سوچ کو بھیلانے والے عام کرنے والے یہ خود سیاسی فائدہ اٹھا رہے ہیں سماج کو آپس میں باٹ کر وہ الیکشن کے ادر بوٹ بینک کا کام کر رہے ہیں اس کے ارابع ان کا کوئی مفصد نہیں جب ساتھ میں رہے گے تو کچھ نہ کچھ واقعات ہوں گے گھر کے اندر بھی آپ میں کھڑک ہوتی ہے جب پانڈے ہوتے ہیں بھائیوں بہنوں میں دھکہ اور نائنصافی ہو جاتی ہیں ہم ہندوستان کے اندر رہنے والے سب آپ میں بھائیوں کی طرح ہیں ان کے درمیان اگر کہیں جو اس طرح کا واقعہ ہو تو سماج کی ذمہ داروں کو چاہیے کہ اس کی جڑوں تک پہنچ کر آئندہ کے لیے ان واقعات کو ہونے سے روک آج اس کی کوشش کرنی چاہیے نہ صرف یہ کہ اس واقعات کو بنیاد بنا کر دلوں کے اندر درار پیدا کی جائے آپ پک میں نمرت پیدا کی جائے چھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی پالیسی پر امن کیا جائے یہ چیز بہت غلط ہے اور ہم اس کی پرزور عرفات کے اندر مذہمت کرتے ہیں آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ سکھ مسلم جو سانج ہے اس سانج کو توڑنے کے لیے لوگ کوشش کر رہے ہیں اور اس طرح کے واقعات ان کی کوشش کے اندر ان کو مدد فراہم کرتے ہیں ہم ان واقعات کی بھی مذہمت کرتے ہیں اور ان واقعات سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کے درمیان درار پیدا کرنے اور نفرہ ڈال لے کی کوشش کی بھی مذہمت کرتے ہیں اور ایڈا اسلام در کوئی تعلق نہیں اسی آپ نے سکھ کرتے ہیں اسلام کے میں کوئی گلی آس ساڑھ دنوں انہی دوخ ہے کہ انہی سکھ پر آوان گوائے انہی دوخ 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 پر آدھ دوخ دوخ پر آدھ پر آدھ کچھ 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 کوئی